آپ کو یہ بھی خبر دیں وفاقی دارہ حکومت میں کل تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان زلہ انتظامیہ کے مطابق نوٹفیکیشن کچھ دیر میں جاری ہوگا تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے باعث کیا گیا نوٹفیکیشن کا اطلاق اسلام آباد کے تمام تعلیمی داروں پر ہوگا تو وفاقی دارہ حکومت میں کل تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمہ انزل انتظامیہ کے مطابق نوٹفیکیشن کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلامباد، راولپنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ تینوں شہروں کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا فضائی جائزہ لیا محسن نقوی نے سوابی، پتھرگڑ اور موٹر ویپر بھی مجموعی صورتحال کا مشاہدہ کیا وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار دیا ان کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر داخلہ نے ایک بار پھر واضح کہا ہے کہ جو بھی احتجاج کے لیے ڈی چوک آئے گا پکڑا جائے گا پی ٹی آئی کا اپنا پلان ہے تو حکومت کی بھی اپنی حکمت عملی ہے پورے ملک میں حالات نارمل ہیں، صرف خیبر پختوخہ سے مظاہری نہ رہے ہیں ڈی چوک کا دورہ کرتے ہوئے محسن نقوی نے ایک کے پی کے وزرق کو اسلامباد پر دھاوا بولنے کے بجائے پارا چنار جانے کا مشورہ دیا کہا زور زبردستی سے کام نہیں ہو سکتا، دھمکیوں سے ڈڑنے والے نہیں پورنڈ ڈیلیکیشن ابھی تھوڑی دیر میں لینڈ کر رہے ہیں، کل ان کے پریزنڈ لینڈ کر رہے ہیں جہاں سے ڈیلیکیشن نے گزرنا ہے، وہاں اسلامباد پولیس اور رابلپنڈی پولیس نے مل کے اس کو سیئر کیا سارا جتنے لوگ آئے سے وہ ریشت ہوئے ہیں فیضاباد پہ، کل ورات بھی پکڑے ہیں وہاں ہوتیلز میں آئے بھی، آج بھی آ رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ پروٹیس پاکستانی کر رہے ہیں، یا بھار سے آگے لوگ کر رہے ہیں اگر اگر سو بندہ پکڑا گیا تھا، تو 33 اوان نیشنلز ہیں تی چوکا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے، یہ پورا پروٹیکٹی اسلامباد کے آئی جی، ڈی آئی جی خود نکرانی کر رہے ہیں یہاں پہ اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا تو وہ اس کو پوری طور پر ریشت کیا جائے گا پنجاب میں کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی ہے، کچھ ہوا اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ پورے پنجاب میں، باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے موبائل سرویس چل رہی ہے، انٹرنیٹ بند ہوا ہے، موبائل کا وہ بھی ہماری کوشش ہے جتنا ہم پبلک کو ریلیف دے سکتے ہیں سڑکیں اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی، جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھی جب یہ سارا پروٹیسٹ ختم ہوگا، بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوئے ہیں ملک کا، اکانومی کا، لوگوں کا، کاروبار کا، تاکہ لوگوں کو فیکٹ ضرور پتھو سیاسی احتجاج یا ملکی عزت اور وقار کے ساتھ سوچی، سمجھی، سازش اور کھیل نائے وزیراعظم اساقڈار کہتے ہیں، بیلاروس کے صدر کل پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں آج وزراء اور کاروباری شخصیات اسلام آباد آئیں گی چاہے وہ چینی وزیراعظم کا دورہ ہو یا سی او سمیٹ پی ٹی آئی اہم مواقع پر کیوں احتجاج کرتی ہے؟ بین الاقوامی شخصیات کے دوروں پر کیوں کال دی گئی؟ پی ٹی آئی والے اپنی گھٹیا سیاست پر پاکستان کو فوقیت دیں اتا تارڑ کا اسلامباد کے مختلف مقامات کا دورہ وفاقی وزیر اطلاعات نے خود گاڑی جرائف کی سیکیورٹی پر معمور اہل کاروں پاکس و کھیل کے میدانوں میں موجود لوگوں سے ملقاتے کی کہاں آج کے حالات کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے کی پی میں حالات خراب لیکن پی ٹی آئی ڈیل مانگنے کے لیے وفاق پر چڑھائی کر رہی ہے لیڈرو کی رہائی حکومت کا نہیں عدالتوں کا کام ہے عدالتوں سے رجوع کریں ملک میں انتشار پھیلانے والی جماعت خود بھی علیمہ اور بشرا دھڑوں میں بڑھ چکی ہے دیکھ رہے ہیں فیملیز بھی آ جا رہی ہیں لوگ جو ہیں وہ اندر چہل قدمی بھی کر رہے ہیں دھوپ بھی سیکر ہے جب آسم درہ بہتر ہے اسلام آباد کا تو سیمتھ ہیوری پر جو ہے وہ زندگی معمول کے مطابق ہے مختلف شراحوں سے ہم گزرے ہم نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور کافی رستے کھلے بھی ہیں اور رستے بند بھی ہیں یہاں پہ عمد الرفت آپ دیکھ رہے ہیں چہل پہل ہے شہر کے اندر رستے بند بھی ہیں مین ہائیوے بند ہے میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں یہاں پہ آپ کو فیملی نظر آئیں گی پاک کے اندر لوگ بیٹھے ہیں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں یہ جو رستے بند کیے میں ہیں اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تحریک انصاف ہے کہ تاجروں کو نقصان ہوں بزنسمن کو نقصان ہوں مہنگائی میں کمی واقعہ ہو رہی ہے عمام کو سہولت دی جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک جماعت بزد ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر حال میں پروٹیس کرنا ہے پروٹیس کس چیز کے خلاف ہے جماعت صرف ایک ہے کہ ہمارے سے ڈیل کرو ہمیں اینا روزو ہمارا لیڈر رہا کرو یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے یہ کام عدالتوں کا ہے عدالتوں سے رجوع کریں عدالتوں سے اپنے کیس جو ہے اس کو آرگیو کروائیں آپ نے پروٹیس کرنا ہے آپ اپنے صوبے میں کیجئے قرم کے لوگوں کا کسی کو خیال نہیں ہے اور جو لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں جن کی آپس میں لڑائی ہے یہ کلیمہ گروپ ہے بشرا گروپ ہے آپس میں جو لڑ رہے ہیں یہ سیاسی انتشار جو پھیلا رہے ہیں یہ انہوں نے پہلے ملک میں انتشار پھیلایا اب ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے پی ٹی آئی کا تو آج ڈو اینڈ ڈائی جلسہ ہونا تھا وہ جلسہ کہاں ہے کہاں ہے لاکھوں کارکنان کا قافلہ ان کے لئے دران کہاں ہے وفاقی وزیر مصدق ملکی نیوز کانفرنس بولے پی ٹی آئی رہنوا تو خود آوازیں دے رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کرو ملک میں کہیں احتجاج نظر نہیں آ رہا صرف خیبر پختونخواہ سے یلغار آ رہی ہے جس کی قیادت بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں بشرا بی بی جلوس کی قیادت کر رہی ہیں تو وہ غیر سیاسی تو نہ ہوئی وزیر علیہ خیبر پختونخواہ کو اپنے صوبے کا کوئی خیال نہیں ملک میں آج جو ڈو اور ڈائی کا جلسہ ہونا تھا وہ کہاں گیا جلسہ تو وہ تمام بڑے بڑے لیڈران وہ کہاں ہیں وہ جو لاکھوں لوگوں کے کافلے چلنے تھے وہ کہاں ہیں پنجاب میں کہاں آپ کو جلسے نظر آ رہے ہیں ہر لیڈر کی طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ مجھے ارسٹ کر لو خدارہ مجھے ارسٹ کر لو مجھے روک لو ایک جلغار خیبر پختونخواہ سے آ رہی ہے دیکھئے کہاں جائے اس جلسے کی قیادت تو بشرا بی بی کر رہی ہیں چیف منسٹر کے ساتھ آج جب وہ جلسے کے آگے آ رہی ہیں قیادت کر رہی ہیں اس کی تو بھائی وہ پھر سیاسی تو نہیں ہے نا چیف منسٹر صاحب چاک گرے بانگ گلے میں ایک پٹکا ڈالے صرف دالر خلافہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب کو تھرٹن کرنا چاہتے ہیں پنجاب پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں صوبائیت پھیلانا چاہتے ہیں لیکن ان کے اپنے علاقے میں جہاں لاشیں پڑی ہیں اس کا انہیں کوئی خیال نہیں بشرا بی بی کے خلاف گجراوالا میں تیسرا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شہری کی مدیت میں تھانا گکھر منڈی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے مقدمے میں ملک میں انتشار پھیلانے جذبات مجروع کرنے اور پیکا ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر کے مطابق بشرا بی بی کا بیان پاک سعودی تعلقات پر کاری ضرب ہے بشرا بی بی کے بیان سے مذہبی منافرت کو ہوا ملی وزیراعلا خیاب پختوں خالی عمین گنڈاپور اسلام آباد کی جانب روا دوان بشرا بی 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 قافلے میں شامل پشاور موٹر میں مکمل بلوک پلس نے کنٹینرز لگا کر ٹائروں سے ہوا نکال دی مظاہرین کے لیے اٹک پل بڑی رکاوٹ ہے دونوں اطراف کنٹینرز کی دیوار ہے پلس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری بھی جاری ہے ملتان سے آمیڈوگر زین قریشی کو حراست ملیا گیا مہین ریاض قریشی ندیم قریشی وسیم باروزائی سمیت پانچ سو کارکنوں کو بھی دھر لیا گیا چیچا وطنی سے ایمین نے رائے حضن نواز اور سفدر آباد سے ایم پی اے وقاس محمود گرفتار کر لیا گئے فیصل آباد نے سرگودہ روٹ پر پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کر لیا لہور میں بتی چوک سے پچاس سے زائد کارکنوں کو حراست ملیا گیا اور وزیر تبنائی سن ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں ان کے وقلا کیس لڑنے کے بجائے سیاست کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ سمجھ سے بالاتر ہے ان کی رہائی احتجاد سے نہیں عدالتوں سے ہوگی این کا سیاسی فیوچر صرف اور صرف اس میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی بنے جس سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف پر امن ہے جو ان کا مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فوری رہا کیا جائے جو این آر او وہ مانگ رہے ہیں وہ ایسے ممکن نہیں ہے وہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں حالیہ دو دن پہلے تین دن پہلے خان صاحب کو ریلیف ملا ہے ان کو زمانت ہوئی ہے ایک کیس میں لیکن ظاہر ہے جو دیگر کیسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور جب تک ان کو پراپر ٹیکل نہیں کیا جا سکتا تب تک نہیں ہوگا علمیہ دوسرا بھی یہ ہے کہ جو ان کی وکلا کی ٹیم ہے وہ بجائے اپنے جو ان کا کلائنٹ ہے خان صاحب جو ہیں ان کو بچائے ان کو ڈیفینڈ کرے قانونی طور پر عدلیہ میں وہ خود کو پروموٹ کر رہے ہیں سیاسی طور پر رہنما مسلم اقنون تاریخ فضل چودری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اسلامباد میں احتجاج کی فائنل کال مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے دھمکی دی گئی تھی کہ چوبیس نومبر کو اسلامباد پر یلغار کر کے دارالحکومت فتح کریں گے لیکن کوئی نہیں نکلا آئیے گیا تھا کہ ہم اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے اسلامباد پر یلغار کریں گے اسلامباد پر حملہ کریں گے اسلامباد کو ہم فتح کریں گے بالکل بھی دیکھنے میں نہیں آئے جب آپ کو یہ کال مکمل طور پر ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایک دوسرا نیریٹیو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ہم نے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے جو مقامین کے رہنما ہیں انہوں نے پولیس کو از خود گرفتاریاں دی ہیں جو ان کا پچھلا دھرنا تھا اس میں ہمارے پاس ایک انٹیلیجنس انفرمیشن تھی گاڑیوں کے نمبر تک تھے کہ کس کس میں اسلاح موجود ہے پانچ وہ گاڑیاں بعد میں تہدیل میں لی گئی جن میں اسلاح موجود پر کیا اس سے پہلے آج تک کسی اتجاج کے طور پر کوئی لیڈر رہا ہوا ہے اتجاج یا یلغار کر کے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں تخریبکاروں نے بنیو جیل پر حملہ کر کے اپنے ساتھی جو تخریبکار تھے علاوہ مجھے کوئی اور ایسا راستہ نظر نہیں آتا ایک اتجاج کی شکل میں ایک ایسا شخص جس کی اوپر مختلف مقدمات درج ہیں وہ رہا ہو سکے عمران خان کی رہائی کا راستہ جو ہے وہ عدالتیں ہیں اہم خبر آپ کو دیں بیلاروس کا پچھتر رکنی وف پاکستان پہنچ گیا ہے بیلاروس کے صدر کل سے پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے بیلاروس کے صدر کی وزیراعظم سے تفصیلی باتچیت بھی ہوگی دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں پر تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے تو اہم دورہ ہے بیلاروس کا وفت پاکستان پہنچ گیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پچھتر رکنی وفت ہے یہ جو پاکستان پہنچا ہے بیلاروس کے صدر کل سے پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے بیلاروس کے صدر کی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے تفصیلی باتچیت ہوگی دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں پر تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے